مہترین ناظرین آپ کی ختمت میں ایک پرتبہ پھر سلام عرض کرتے ہیں آپ ملائزہ فرما رہے ہیں پروگرام مذاکرہ اور آج کا موضوع ہے استقبال ماہ مبارک رمضان اور ہم بات کر رہے تھے اس آیہ کریمہ کے مطلق جس میں شاہد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم پر روزے لکھ دیئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھ دیئے گئے تھے لال لکھوں تتکون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تم متقی بن جاؤ تم تقوی اکتیار کرو تو عزیزہ نگرامی یہ ماہ مبارک رمضان اور روزے کا جو مقصد ہے جو فلسفہ ہے وہ ہے انسان جو ہے اپنے نفس کی پاکیزگی کر لے تحارت کر لے متقی بن جائے اپنا تذکیہ نفس کر لے تو اس کے لئے یہ روزہ قرار دیا گیا ہے اور یہ کتنا اہم ہے اپنے آپ کو پاک کرنا تذکیہ نفس کرنا متقی پرہیزگار بن کر اللہ کی بارکہ میں جانا تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں سورہ وشمس ہے قرآن مجید میں جس میں اشاد رب العزت ہو رہا ہے وشمسے وزہاہا آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم والکمر ازا تلاہا اور چاند کی قسم جب اس کے وہ پیچھے پیچھے آتا ہے والنہار ازا جلاہا اور دن کی قسم جب وہ پوری طرح روشن ہو جاتا ہے واللیل ازا یغشاہا اور رات کی قسم جب وہ پوری طرح اس کو ڈھانک لے والسماع وما بناہا اور آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے والارز وما تہاہا اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے ونفس وما سواہا اور انسانی جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو سوارا ہے فَعَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور پھر اس نفس انسانی کو فجور اور تقوی دونوں کا الہام کر دیا گیا یعنی اچھائی اور برائی کا الہام اس کے نفس کو کر دیا گیا قَدْ عَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا بے تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاکیزہ بنا لیا یعنی اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا مَنْ زَكَّاهَا مَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا اور وہ گھاٹے میں رہا وہ برواد ہو گیا جس نے اس کو گناہوں سے الودہ کر دیا تو عزیزہ نگرامی یہاں پر سورہ و شمس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے گیارہ قسمیں کھائی ہیں اور گیارہ قسمیں کھا کے ایک مطلب بیان کیا ہے جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جوابِ قسم اللہ تبارک تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ تو خالقِ کائنات ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اسی نے پیدا کیا ہے تو ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ قسم کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ لیکن وہ یا اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے اگر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی قسم کھائے تو ظاہر ہے وہ اس کی مخلوق کی ہوگی تو یا اس کی قسم کھانے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بتایا کہ یہ موضوع کتنی اہمیت کا حامل ہے جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اس میں غور و فکر کرو تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں سورہ والشمس میں گیارہ قسمیں اور مفسرین کہتے ہیں کوئی اور ایسا سورہ نہیں ہے قرآن مجید میں جس میں ایک مطلب کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ قسمیں کھائی ہیں گیارہ قسمیں کھائی ہیں آپ دیکھیں وہاں قسمیں ہیں والشمس وزوہاہا سورج کی قسم ایک قسم ہے والزوہاہا اور اس کی روشنی کی قسم والکمر ازا تلاہا چاند کی قسم جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے چونکہ چاند روشنی کھانا سے لیتا ہے سورج سے والنہار ازا جلاہا دن کی قسم ازا جلاہا جب وہ پوری طرح روشن ہو جاتا ہے واللیل ازا یخشاہا رات کی قسم جب وہ اس کا اندھیرہ جو ہے پورا اس کو ڈھاپ لیتا ہے والسماع وما بناہا اور آسمان کی قسم وما اور اس کی قسم بناہا جس نے اس آسمان کو بنایا ہے یعنی یہاں اللہ تبارکہ تعالی نے اپنی قسم کھائی ہے والعرض وما تہاہا زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے تو اللہ تبارکہ تعالی نے ہی خلق کیا ہے یہاں بھی اس نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے ونفس وما سوہا اور نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو سوارا ہے تو انسانی جان کی قسم اللہ نے کھائی ہے اور اس کو سوارنے والے بنانے والے کی قسم کھائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے فَالْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَا اور پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا نفس کو بلکہ اس نفس کو کیا کیا ہے الہام کیا ہے فجور کا بھی اور تقرے کا اور نفس انسانی بڑا بابصیرت ہے وہ جانتے ہیں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے یہ گیارہ قسمیں کھائی ہیں اللہ نے تو ہر قسم کا ایک جواب ہونا چاہیے نا جی تو یہ گیارہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ جو مطلب بیان کی ہے اس پر توجہ ہونے چاہیے کہ وہ مطلب کیا ہے بہت بڑا مطلب ہے جس کو سب سے الکام سمجھتے ہیں جب کوئی تقویٰ پریزگاری کی بات کرتا ہے تو اس کو تو کوئی سمجھتے نہیں ہے نہیں کہ مولانا صاحب کوئی تبلیغ کر رہے ہیں یا کوئی سپیج کر رہے ہیں یعنی اس کو بڑا لائٹ لی لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے گیارہ قسمیں کھا کر یہ ارشاد فرمایا گوہ ہے کہ پوری کائنات کی قسمیں کھائیں ہیں چونکہ اس میں سورج کی قسم کھائی چاند کی قسم کھائی زمین کی قسم کھائی نفس انسانی کی قسم کھائی اس کے خالق کی قسم کھائی اور اس ساری قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جواب قسم وہ کیا ہے قدعف لہ من زکاہ تحقیق وہی فلاہ پائے گا وہی کامیاب ہوگا جو کہ اپنے نفس کا تذکیہ کر لے گا اور وہ نقصان میں رہے گا جس نے اس نفس کو گناہوں سے علودہ کر لیا تو عزیزہ نگرامی روزے کا مقصد کیا ہے کہ لَا لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم پرہزگار بن جو اور گیارہ قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے تذکیہ نفس کر کے آنا میرے پاس آنا ہے تو تذکیہ نفس کر کے آنا اور پھر یہ کسی زاکر مولوی کی بات نہیں ہے کوئی کوئی بات نہیں جو مرضی کرتے رہو نعرہ مارو بیڑا پا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تبارکتالہ جو خالق کے کائنات ہیں وہ ارشاد فرما رہا ہے گیارہ قسمیں کھا کر کہ فلا وہی پائے گا جو کہ تذکیہ نفس کرے گا جی ہمارے ساتھ کوئی کالل نے جی تو کبلہ بات کو جاری رکھتے ہوئے جی کالل دیرے سلام علیکم ہلو جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ غالبن کالر تو نہیں کوئی جی سلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام میرے بھائیوں کو جی شاہ صاحب سید مقصود شاہ صاحب جی دونوں صداق کو میرے اسلام علیکم محمد علیہ وسلم سے غورا جی جی ایک تو مبارک ہو آمد آمد آ رہی ہے رمضان اور مبارک کی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں آپ سے سنی ہیں علم میں اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ کوئی چیزوں کو نہیں پتا تھا ماشاءاللہ آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تک وہ علم پہنچتا ہے تو رمضان سے پہلے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے نماز کا اگر میں پوچھ سکتا ہوں مسئلہ نماز کا جی بسم اللہ جی ہاں جی ہوا یوں ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں تو جیسے ہی اپنا عشاء کی نماز شروع ہو گئی تو پیچھے دو بچے تھے وہ ایک بچہ اتنی زور زور سے رونا شروع ہوا کہ شاید اس کی آواز نہ ہم کو ڈسٹرب کر دی لیکن یہ تھا کہ وہ سپیکر جو لگا ہوا تھا مسجد کا وہ اتنا سنسٹیو ہے وہ پک کرتا ہے کہ لہٰذا کہ وہ جو مولانا صاحب قیرت کر رہے تھے اور جو بچے کی آواز سے رونے کی کنٹینیوشن جو تھی وہ زیادہ بیلڈ ہو گئی مسجد کے اندر حتیٰ کہ یہ ہو گیا کہ ہم نے پوری نماز کمپلیٹ کی اور کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے جب سلام پھیلیا ہم بیٹھ گئے تو وہ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں بھی مجھے جو ہے نا I didn't feel very well کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے کہ میں دوبارہ آپ کی نماز کو ریپیٹ کروں گا تو نمازیوں کے بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی اپنی نماز ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی ابھی تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے کہ جو جماعت بات جماعت ہم نے نماز پڑھی اور وہ کیا نماز ہو گئی ہے یا کہ کیونکہ وہ مولانا صاحب نے بھی اپنی اٹھ کے پھر دوبارہ بعد میں پڑھی ہے نماز اور نمازیوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تم پڑھنا چاہا تو اپنی اپنی نماز پڑھے کیونکہ میری میں جو انا مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی عشاء کی نماز کیونکہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو آپ ما شاء اللہ علم رکھتے ہیں تو صرف اتنا ہی پوچھنا ہے کہ کیا یہ اس سے ہماری نماز میں تو کوئی فرق نہیں آیا اگر نہیں سمجھ آئے تو میں آپ سے مجھ سے کوئی قویشن کس کرتے ہیں میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ کوئی اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویشن ہو تو میں یہیں پہ فون کے اوپر یہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ مسئلہ کیسا ہے آپ صرف یہ بتائیں کہ جب نماز پڑھی جا رہی تھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مثلا جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے رکوم جاتے تھے سجدہ کرتے تھے کچھ بھی رکل نہیں یعنی اس بچے کی آواز رونے کی اس طرح سے گالب آگی کہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا ہو رہا ہے نہیں نہیں اس سمجھ لگ رہی تھی سب کچھ سمجھ رہے تھی ہم قرآن بھی سن رہے تھے ہم اللہ اکبر رکوم سجدہ کیام میں سب کچھ ہم کو بتا دیا تھا بتاتے ہیں جب انشاءاللہ ٹھیک اوکی جزاکم اوکی سلام جی کہ بلا آپ بات جاری ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے تو عدیس مبارکہ ہے کہ اس کو رمضان اس لیے کہتے ہیں یور مزت دنوب جی گناہوں کو مٹا دیتا ہے مٹا دیتا ہے یہ ایک تو یہ اچھا کچھ خصوصیات میں اس کو شہر تحور بھی کہا گیا ہے متحر آکر والا ہاں اور شہر تمحیص بھی کہا گیا ہے تمحیص کا معنی ہے اپنی کمیوں کو جو انسان کے اندر ڈیفیشنسز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے والا مہینہ اور پاک کرنے والا مہینہ یہ ساری تعبیرات تقریباً آپس میں خاصی مرتبت ہیں تو گویا ایسا مہینہ ہے کہ جو انسان کی روح کو انسان کو بلکہ یہ موقع ہے یہ ہوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچینٹی ایک سپیشل اپرچینٹی دی ہے ایک بقول آپ کے سپیشل پیکج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کی جو کمیاں ہیں کمیاں سے مراد کیا ہے کہ مثلاً بہت ساری اخلاقی بیماریاں انسان کے اندر ہیں کبھی کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں جو موجود ہیں اس مہینے میں انسان کوشش کرے کہ ان کمیوں کو بھی پورا کرے اور گناہوں کی جو سیاہی ہے اس کو بھی دھونے کی کوشش کرے اور اس کے لیے بہت سارے عمال ہیں دعائیں ہیں خود روزہ ہے نمازیں ہیں انسان جتنا مطلب ہے خدا کو مختلف طریقوں سے یاد کر سکتا ہے وہ کریں اس زمین میں ایک دعا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابوں میں آئی ہے فرمایا من دعا بہادہ دعا فی شہر رمضان بعد المکتوبہ غفر اللہ لہو ذنوبہ الہیوم القیامہ عجیب روایت ہے بہرحال کہ یہ دعا اگر کوئی پڑے نماز فرض کے بعد فریضہ کے بعد تو اللہ اس کے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا اب اس سے دعا کہ اگر آپ تعبیرات پہ اس کے جملوں پہ جائیں تو ایک عظیم شان میسج ہے بہت ہی بڑا میسج ہے ایک لفظ کے اندر اور وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن ایک تو یہ ہے کہ اللہم آدخل اللہم آدخل اللہم آدخل اللہم آشبع کل جائے پروردگار اہل قبور پہ اپنا سرور جو ہے وہ نازل فرمی اچھا یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے یعنی مسلمان مومن غیر مومن کی کلی طور پہ ایک دعا ہے پھر ہر فقیر کے لیے دعا ہے کہ خدا یا اس کے فقر کو دور کر ہر بھوکے کے لیے دعا ہے کہ پروردگار اس کی بھوک کو مٹا دے ہر جو آدمی اوریان ہے یعنی نہیں رکھتا کوئی مقلب اپنے لیے اتنا زیادہ لباس اسی طرح ہر مکروز کے لیے دعا ہے کہ پروردگار ہر مکروز کے کرس کو ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے ہر جو بے وطن ہے اس کو واپس لٹا دے ہر اسیر جو بے گناہ دشمن کی قید میں اس کو رہی اطا فرمائے مسلمانوں کے یعنی امت کے جتنے امور پریشانی والے ہیں جتنے فاسد امور ہیں ان کی اصلاح فرما دے پروردگار ہر مریض کو شفا دے پروردگار ہمارے فقر کو اپنی اس میں مطلب ہے اس سے بدل دے کہ تو غنی ہے پروردگار ہمارے برے حالات کو تبدیل کر دے اس وقت امت کے جتنے مسائل چل رہے ہیں ایک دائرہ تو ظاہر ہے امت اسلامی کا ہے اس کے لئے بڑے خوبصورت جو ہیں وہ الفاظ ہیں کہ پروردگار ہمارے جو برے حالات ہیں ان کو بھی تبدیل کر دے اور امت کی جو مشکلات ہیں ان کو بھی آسان فرما دے یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ بحثیت خدا خدابند عالم جو ہے یہ اس دنیا کے اندر اس کی رحمت واسعہ تمام تر مخلوقات کے لئے چونکہ میسر ہے لہذا اللہ سے رابطے کے لئے جو یہ دعا تعلیم کی گئی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گویا روزہ دار ساری نوع بشر کے ساتھ اپنا اظہاریں دردی کریں پہلے مرحلے میں امت کے ساتھ ہے اور تمام تر نوع بشر کے ساتھ جو ہے وہ اظہاریں یعنی پریکٹیکلی ان سے دعا بھی کریں اور اس کے لئے جو کوشش کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک خرمہ دینے کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے عام دنوں میں جو عام عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب اور ہے اس مہینے میں اگر کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں کسی غریب کی مدد کرتے ہیں کسی فقیر کو پہنچتے ہیں تو یعنی یہ دعا جو ہے یہ اس مہینے کے حوالے سے گویا سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یعنی واقعا خداوند عالم کی توہید کا جو خداوند عالم کی رحمت کا جو ایک میسیج ہے وہ قرآن جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے اور وہ خدا جو ساری کائنات کا رب ہے ساری کائنات کا کفیل ہے اور کیسا کفیل ہے الرحمن الرحیم یعنی اس رحمت کا ایک اظہار جو ہے اس دعا کے ذریعے ہے کہ خود جو ہے صاحبان ایمان بھی اس رحمت کی تجلی بن جائیں یعنی اسی رحمت کا اظہار کرے ان کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا اللہ رحمان ہے وہ ساری کائنات پر اہم کرتا ہے تو بندوں کو بھی دوسروں پر اہم کرنے کا جذبہ اپنے اندر اس مہینے میں خصوصاً جو ہے تو یہ واقع علامہ صاحب جیسا کہ یہ روزہ رکھنے کا جو حدیث کی کتابوں میں اور علماء نے بیان فرمایا کہ اس کے جو اخلاقی پہلو ہیں اور تربیتی پہلو ہیں اس کے وہ بڑے اہم ہیں چونکہ روزہ جو ہے اس سے انسان کی روح جو ہے وہ لطیف تر ہو جاتی ہے اور انسان کو کمی کرنا مقصود ہے اور مزاج انسانی میں اتدال پیدا کرنا روزوں کے روزے کے اہم مقاصد میں سے کیونکہ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ حالت روزہ میں وہ آب و غزہ کو یعنی نہ کھائے اگرچہ اس کے سب چیزیں نعمتیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ اس سے بھی چشم پوشی کرتا ہے جنسی لزہ سے بھی چشم پوشی کرتا ہے اور اپنے آپ کو عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ میں کوئی جانور نہیں ہوں بلکہ میں اس سطح سے بہت بالاتر ہوں اور میں ایک انسان ہوں اور مجھ میں اللہ تعالیٰ نے جو روح ہوں کی ہے ایک انسانی روح ہے اور چونکہ جو جاندار ہوتا ہے اس میں کھا جاتا ہے کہ مثلا نباتاتی روح بھی اس میں ہے اور ہیوانی روح بھی ہوتی اور جو ایمان ہو جاتا اس میں ایمانی روح بھی ہوتی ہے اور یہ جو روحیں انسان میں ہوتی ہیں تو ظاہر اگر اپنی روح کا تذکیہ کر لے تو پھر وہ جو روح کدس ہے اس کی بھی تاہید حاصل ہو جاتی ہے اگر پہلے والی روحوں کو ٹھیک کر لے تو لہذا انسان جو ہے وہ حیوان نہیں ہے بلکہ وہ اپنے رب کا مطی اور پروردگار کی اطاعت میں رہنا چاہتا ہے تو لہذا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پروگرام دیا ہے سال میں ایک مہینہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ درخت جو کہ نہروں کے کنارے پر ہوتے ہیں اگرچہ بڑے سرسبز لگتے ہیں ان کو پھل وغیرہ سب لگتے ہیں لیکن چند دن پانی بند ہو جائے تو وہ مرجا جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ درخت جو سہراؤں میں ہوتے ہیں جن کو کبھی کبھار پانی ملتے ہیں تو ان کی جو لکڑی ہوتی ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے اور وہ جو بہتری فرنیچر ان میں کام آتی ہے جو دیر پا ہوتی کیوں اس لیے کہ اس نے بڑا سخت جان اپنی کر کے تو حوادث کا مقابلہ کیا ہے اور جو ہر وقت نے ناز و نعمت میں رہیں ان کی وہ سخت جانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو عزماتہ بھی ہے اور پھر ان میں روح مقاومت اور استقامت کی روح پیدا کرتے ہیں اور جو قومیں اس کو سیکھ لیتی ہیں وہ دشمنوں کے مقابلے میں مقاومت ہو جاتی ہیں وہ چاہے وہ چند ہزار بھی ہوں تو وہ بڑی دنیا کی جو پانچ میں نمبر پر فوج ہے اس کو بھی مقابلہ کر سکتے ہیں تو انسان جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ قرار دے کر اور یہ روزوں کا اس میں اطاعت و بندگی کے جو مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کی اطاعت میں رہنے کے لیے ایک امتحان کا بھی مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں تو روزہ جو ہے انسان کی روح اور جان میں بھی پھر یہی عمل کرتا ہے کہ اس کو قوی بنا دیتا ہے اور اس میں قوی مدافعت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے سے بڑے حادثے کا بھی منتظر رہتا ہے کہ اگر وہ بھی پیش آئے تو میں اللہ کی راہ میں اس کو بھی قبول کر سکتا ہوں اور ہم حدیث میں پڑھتے ہیں جس میں فرمایا گیا سومو جنت من انہ روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے ایک اور حدیث میں حضرت علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم کون سا کام کریں جس کے وجہ سے شیطان ہم سے دور رہے تو آپ نے فرمایا روزہ شیطان کا مو کالہ کر دیتا ہے رائے خدا میں خرچ کرنے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے خدا کے لیے محبت اور دوستی نیز عمر سالے کی بابندی سے اس کی دم کر جاتی ہے اور استغفار سے اس کی رغے دل قطع ہو جاتی ہے تو لہذا اگر انسان روزہ رکھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور سالے عمل انجام دے تو اس طرح سے شیطان جو اس کا وہ ختم ہو سکتا ہے واللہ اگر یہ کام نہ کرے تو ظاہر اس کا شیطان اس پر مسلطی رہے گا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھی ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں تو لوگ بعض آگے سے سوال کرتے ہیں اور بعض دفعہ تمسخور بھی اڑاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ شیطان تو اس مہینے میں بند ہو جاتا ہے لیکن ہم پیشلے چند سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دہشت گردی یہ دہشت گرد رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں اتنی اور کہیں نہیں کرتے چونکہ رمضان کے مہینوں میں ہم نے دیکھا مسجدوں میں امام بارگاہ میں لاشیں اٹھائیں مسلمانوں نے اور اتنے ظلم کی اور اب بھی آپ دیکھیں یہ ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اپیل بھی کی گئی ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں یہ اپنی دہشت گردی سے ہڑ جاؤ عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں شام کی اور دوسرے مسلمانوں اور ہمارے ملک میں بھی جو کاروائی ہو رہی ہے ہماری پاک فوج جو ہے ان شیطانوں کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے جو دہشت گردی کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے چند سالوں سے کوئی تقریباً ساٹھ ہزار انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے اور پورے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی کا راج ہے اور اب تو جہاز جو اترتے ہیں وہ بھی ان دہشت گردوں کی گولیوں سے نہیں بچ رہے تو لہٰذا اس مہینے میں سب کو خود احتضاء بھی کرنی چاہیے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اس رسول پاک کی امت میں سے ہیں جو کائنات کے لیے رحمت العالمین بن کر آیا اور اس کی امت کی یہ کیا گل کھلا رہی ہے کہ یہ آج دیکھیں دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا جائزہ لے تو آپ کو یہی نظر آئیں گے سلفی وہابی اور یہ تکفیری گروہ جو ہے وہ چاہے پاکستان میں ہو شام میں ہو عراق میں ہو اور وہ باقو حرام جو افریقہ کا لگتا ہے وہاں سے پہلے کتنی ڈائی تین سو لڑکیوں کو اٹھا کے لے گئے اور اب اٹھتیس لوگوں کو کل مارا ہے انہوں نے تو یعنی قتل و غارت جاری ہے اور یہ کس نام پر یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو کہتے تو نبی کے امتی ہیں اور ایسے لائین ہیں اور سلح پاک کی مہر والا وہ پرچم کھالے رنگ کا اٹھایا ہوا ہے اس پر مہر لگی یہ محمد رسول اللہ اور ٹینکوں پر چڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے گردن زبا کر رہے ہیں مسلمانوں کی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ جو تکفیری گروہ ہے سلفی گروہ ہے یہ جو اسلام کو اپنی سوچ اور فکر جو کہ خارجی سوچ ہے اس پر چلانے کے کوشش کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں انہوں نے مسلمانوں کے خون کو اس طرح ارزاں کر دیا ہے کو کال جی کال ہے جی تو لہٰذا اس ماہ مبارک میں جا ہاں جی کال ہے سلام رہے کے لیے اسلام سوری سید باچہ میں اپنا ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں ابھی آپ نے ہی فرما دیا تھا بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ شیطان کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے آپ نے ہی ابھی فرمایا تھا کہ رمضان المبارک آ چکا ہے اور اس مہینے میں اپنی بیٹرییں چارج کر لیں اور نیکس رمضان تک الحمدلہ بھی چارج رہیں گی تو اسی طرح شیطان بھی جو ہے نا وہ ان شیطانوں کی اپنے بندوں کی بیٹرییں چارج کر کے دو ایکسٹر بیٹرییں نال دے جاتا ہے کہ یہ لو تمہاری بیٹری ختم ہی نہ ہو تو یہ تو جو شیطان ہے وہ فیزیکلی تو الحمدلہ ہمارا بلیب ہے کہ رب تعالی نے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے لیکن یہ ہے جن کے وہ چارج کیا ہوتا نا ان کی بیٹری نہیں ختم ہوتی تو آپ علماء دین بیٹری ہوئے تو ان کی بیٹریوں کا جنہ ختم چارج ختم کرنے کے لیے کو ہمیں نقصہ بتا دیں بڑی مہربان یہ ہے جزاکب اللہ خیر بہت شکریہ جنہاں سوال جو آئے ہیں ان کے دیکھتے ہیں تو سوال جو آیا تھا پہلا وہ مسیح ساور حسین منڈی بہاوتین سے پاکستان سے کیا تھا انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ساری دنیا میں مسجدوں میں امام پارگاہوں میں ایک آزان ہوتی اور جو مسجد بنی ویعہ ہے مسجد عموی شام جو ہے تو سیریہ میں تو وہ اس مسجد میں سات آدمی مل کے آزان دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی کوئی تاریخ آپ بتا آئرن تو تاریخ اس کی یہی ہے کہ جب اہل بیت اللہ علیہ السلام کا قافلہ دربارہ یزید میں پہنچا تو امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے سے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے تو اب یزید کے لیے کچھ آرہ نہ رہا کہ حق کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مطلب ہے مختلف معزنوں سے کہا کہ اب ازانے دینے شروع کرو تو وہ چند ایک آدمیوں نے مل کے وہاں پہ تاکہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ دب جائے تو تب سے وہ سنت جو ہے ابھی تک جاری ہے لیکن بہرحال حق کی آواز جو ہے اس کو دبایا تو نہیں جا سکتا جی شاہ جی آپ کو مل گیا ہے آپ کے سوال کا جواب کہ یہ جو حضرت امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا تھا مسجد عموی میں تو چونکہ آپ کے خطبے کو سن کر لوگ متاثر ہو رہے تھے تو ایسے میں یزید نے کہا تھا کہ معزن سے ازان دو تو چونکہ اس نے معزن سے کہا دا ازان دو تو ظاہر ہے کہ وہ جو وقت کا حکمران ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کئی لوگ اٹھ کرے ہوئے ازانے دینے کے لیے تاکہ امام کی آواز کو دبایا جائے تو اس لیے اب وہ کرتے ہیں یہ کہ سات ازانیں یا سات آدمی مل کے البتہ میں اس کو فقی طور پر بتاؤں کہ بہرحال اگر شرارت نہ ہو یہ تو شرارت کی نا انہوں نے کہ وقت کا جو امام ہے جو حق کی ازان ہے اس ازان کو روکنے کے لیے شروع ہو گئے لیکن ویسے کا آگیا ہے کہ اگر ازان ہو رہی ہے تو دوسرے آدمی بھی ازان دے سکتے بلکہ ہر بندے کو کہا گیا ہے کہ جب ازان کے جملے اتقرار ہو رہے ہیں تو آپ بھی سات پڑھتے رہیں اور میں نے خود قوم میں دیکھا ہے ازان ہو رہی ہوتی تھی وہ سپیکر پہ تو صفوں میں کئی لوگ جو ہیں کھڑے ہو کر ازان دے رہے ہوتے تھے تو یہ مستحاب ہے ازان کو آگے دورانا لیکن بات وہی ہے ایک دفعہ عبادت ہوتی ہے ایک دفعہ شرارت ہوتی ہے تو وہ شرارت نہیں کام کی ہے انہوں نے اور ان کی وہ یہ باتیں ابھی تک وہ جاری ساری ہے ان کے معاشرے میں دوسرا سوال جو کیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو بیمار ہیں اور جو گوڑے ہو چکے ان پر روزہ ماف ہے تو کون سی آیت ہے جو کہتی ہے کہ روزہ جو ہے ان پر ماف ہے تو ہم نے شروع میں قرآن مجید کی سورہ بکرہ جو ہے اُت کی آیت نمبر ایک سو چوراسی ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَعَلَلَّذِينَ يُوتِيقُونَهُ فِدْيَتُنْ تَعَمُ مِسْكِينٍ اور وہ لوگ جو جن پر یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ طاقت فرصہ ہے يُوتِيقُونَهُ جو ہے وہ مادہ ہے اس کا مادہ ہے توک سے توک اس چیز کو کہتے ہیں جو گلے میں ڈالی جاتی ہے جو گلے میں ڈالی جاتی ہے بعض قیدیوں کو توک ڈالا جاتا ہے یا یہ ہے کہ وہ جو چیز جو قدرتی طور پر گلے میں وہ ہار سا بنا ہوتا ہے اس کو بھی توک کہتے جیسے بعض پرندوں کی گردروں میں گلے میں ہوتا ہے تو بعض دزائیں یہ لفظ جو ہے اس معنی میں استعمال ہوا کہ توانائی اور قوت کے معنی میں استعمال ہوا يُوتِيقُونَهُ کا آخری ضمیر جو ہے وہ روزے کی طرف شہرہ کرتا ہے تو اس طرح کا اس طرح مفہو ہو جائے گا کہ جنہیں روزے کے لیے انتہائی قوت اور توانائی خرچ کرنا پڑے يُوتِيقُونَهُ یعنی طاقت ان کو لگانا پڑے ہو اس روزے کے لیے تو اس کا مطلب کیوہا کہ جن کے لیے انتہائی طاقت لگانے پڑتی ہے یعنی ان کے لیے باعث مشکت ہے وہ ان کے لیے بڑی زہمت کا کام ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ روزہ نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے فِدِيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينٍ ان کے لیے فِدِيَةٌ ہے اور وہ ایک مِسْكِين کا کھانا ہے فَمَنْ تَتَوَّا خَيْرًا فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی لوگ جو کار خیر کریں تو اس کے لیے بہتر ہے یعنی ضروری ہے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں آپ دو کو بھی گھلا سکتے ہیں تین کو بھی گھلا سکتے ہیں اس لیے ہم جب یہاں پر بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھی وہ تین پاؤں جو فقہ کی کتابوں لکھے تو وہ اس کی آتا ہے یہ چاول یا کشمش ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں تو قرآن نے یہ کہا کہ اس سے زیادہ کریں تو وہ ان کے لیے ہی بہتر ہے تو لہٰذا یہ وہ آیت ہے جو کہہ رہی ہے کہ روزے جو ہیں بیماروں پر اور بوڑوں پر من کانا مریضا اور سفر فائدت من آیام الاخر وعلالذین اسی پر آتف ہے اور بیماروں پر اور مریضوں پر اور سفر میں اور ان لوگوں کے لیے جن پر بہت زیادہ مشکت آتی ہے روزہ رکھتے ہوئے تو ان پر ماف ہے تو یہ ایک سو چراسی نمبر آیت ہے سورہ بکرا کی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اور اگلا سوال جو آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر تو آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے کھانا خود بات غریب مسکین لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نہیں ہے جو فیدیا دے سکتا ہے اسی کے لیے اور جو فیدیا نہیں دے سکتا وہ استغفار تو کھا نہیں سکتا ہے وہ اللہ سے استغفار کرے اور بلکہ وہ تو خود فیدیا لینے کا آخدار ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو فیدیا دینا چاہیے تو آگا سب اس میں کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ یہ میرا خیال ٹھیک ہے اگلا سوال یہ ہے ہے محمد علی صاحب کی طرف سے ایک ترن کہا کہ جی بریک لینے ہیں بریک لینے ہیں اگر سب ایک چھوڑی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں